نیوز ایٹی انڈیا راجک تکوں سے سختی سے نپٹنے کے نردیش دیئے چیلنڈ بنے گی ہمارے ساتھ جڑنا ہے حضوانی سے چیلنڈ اب کیا ستیتی ہے وہاں پر دیکھیں کشور ہستیتی بہت تناوپور بنی ہوئی ہے اس سمیں میں بیس ہسپیٹل کے ٹھیک باہر موجود ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں کی باہر بھیڑ ہی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے یعنی یہاں پر ان لوگوں کو لائے جا رہا ہے جو گھائل ہیں یعنی جو لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں اور پورے علاقے میں اس سمیں فورس ہی فورس دکھائی دے رہی ہے یہاں پر تو گھائلوں کو لائے جا رہا ہے لیکن جو بنبولپورا کا علاقہ ہے پرٹیکلر دو سے تین کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے یہ یہاں پر بھاری پولیس فورس سینات کیا گیا ہے وشیش طور پر تاچ چورہے کا علاقہ ہے یعنی وہ شہر کا ایک طریقے سے کنیکٹنگ پوائنٹ ہے یہ اس بنبولپورا علاقے کا اور شہر کا وہاں پر جبردست پولیس فورس سینات کیا گیا ہے اور آپ تو اور زیادہ سکت آدیش مکیمتری بوشکر سنگھ دھامی کی طرف سے دیے گئے ہیں اور کئی سارے کھائل لوگوں کو یہاں پر ابھی لائے جا رہا ہے یعنی پولیس فورس کے جو جوانے ہیں کئی سارے ایسے لوگ پر جو کاروائی کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے پرشہسن کی ٹیم وہاں پر گئی ہوئی تھی لیکن وہ سب لوگ اس سمیں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کے لیے پولیس فورس وہاں پر موقع پر اس سمیں پہنچی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پولیس فورس آس پاس کی پیریفری ڈسٹکس میں موجود ہے بششکر اودم سنگھ نگر اور اللوڑا ڈسٹکس وہاں سے پولیس فورس کو موف کیا گیا ہے حلدوانی کے لیے اور جہاں پر آگزنی ہوئی تھی وہاں پر ابھی کیا ستی ہے دیکھیں وہاں پر پولیس فورس تینات کیا گیا ہے آگزنی دو پوائنٹس پر ہوئی ایک تو ونبھول پورا تھانہ جس میں دنگائی گھس گئے اور انہوں نے پوری طریقے سے اس تھانے کی بیلڈنگ کو ایک طریقے سے آگ کے حوالے کیا ہے باہر کا علاقہ پوری طریقے سے جو گاڑیاں کھڑی تھی پولیس کی وہ آگ کے حوالے کر دیا گیا اس کے علاوہ جہاں پر کاروائی ہوئی تھی وہاں پر پولیس اور پرس کی جو گاڑیاں تھی لگ بک بیس گاڑیاں بتائی جا رہے ہیں جن کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہم بھی وہاں پر کسی طریقے سے جان بچا کر اس علاقے سے باہر نکلے اور کئی سارے جو لوگ غائل یہاں پر پہنچ رہے ہیں جو لوگ جان بچا کر یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ایسا خوفنات منظر کی سور بتا رہے ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کس طریقے سے ان کے ساتھ وہاں پر جاتی کی گئی ہے کس طریقے سے وہاں پر ان کے ساتھ اتیاچار کیے گئے کس طریقے کا بیوہر کیا گیا یہاں تک کی کرنٹ تک لگا دیا گیا ایسے ایسی گھٹنائیں وہاں پر وہاں سے جو لوگ لوٹ کے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کے پترگار آئے ہوئے ہیں وہ ایسے ایسی گھٹنائیں بتا رہے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے بیان بھی نہیں کر سکتے اتنا خوفناک منجر ہے اور یہاں پر اس سمیں یہ جو بھیڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک ایک کر جو لوگ گھائل یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنے ریلیٹیب سے ملنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں یا پھر جو جاننے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی کسلبات لینے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ایک طریقے سے حلدوانی شہر میں اس سمیں یا تو پولیس کی گاڑیاں سنائے ان کا سائرن سنائی دے رہا ہے یا پھر ایمبولنس کا سائرن سنائی دے رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ ونبول پورا علاقے میں 13-144 لگا دی گئی ہے پولیس بلکل سخت ہے آس پاس کی جو جلوں کی ٹیم ہے وہ تو موف کی گئی ہیں ساتھی پی ایسی کے جوانوں کو اور ریپیڈ ایکشن پورٹ کے جوانوں کو بھی موف کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد شہر میں پہنچیں اور شہر کے استدھی کنٹرول میں کی جازکے ساتھ پی ایسی کے لئے